اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جاؤو بیزار دوستو نیوی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان نیوی کی سیورین کی جاؤنس کے بارے میں جو کہ ناؤنس ہی ہے کاپی بیٹی تدات میں جس میں آپ لوگ پوری پاکستان سے میزو فیمیز آنین اپلائی کر سکتے ہیں بہت زیادہ درست اپریچنٹی ہے ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے اس ویڈیو میں آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے اس کو جو مکمل پراؤسس ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے سسکرپ نہیں کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے اس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جاؤ بزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد پہلے ایک آن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیری بیسیس پر جاؤ فرمیشن ملتی رہے دوستو دیکھتی چلتا ہے ویڈیو سیٹ پہ آپ نے آجان ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جاؤ بزار جسکہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اور اس پہلے لنک پہ جاؤ بزار ڈاٹ انفو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ویڈیو ایپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سنیچی آنا ہے تو آپ کے سامنے جو ویڈیو ایپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو ایپ سیٹ اوپن ہو چکی ہے آپ یہاں پہ درست نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے جو ان پاکستان نیوی ایسی ویڈیرز یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کبھی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو پوست اوپن ہو جائے گی آپ یہاں سے اس کے انفرمیشن ریڈ کر سکتے ہیں یہاں سے ایڈ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے پلائی آن اینڈ کر سکتے ہیں اور اس کی ایڈ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے جو کہ کافی لار چائر ہے تو یہاں پہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ کافی سارے یوٹیوب چینلز نے یہاں پہ اس سی ایڈ پہ ویڈیو بنائی تھی جو کہ سرسر فیک ایڈ تھا اور کافی لوگوں نے مجھ سے بھی کرسنن کیے تھے کہ بھائی آپ نے ویڈیو نہیں بنائی ہے فلان چینل نے بنائی ہے تو یہ سرسر فیک ایڈ تھا جس سے آپ لوگ کافی سارا ٹائم ویسٹ ہوا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ والے ایڈز بھی کافی سارے چینلز نے ویڈیو بنائی تھی ہم نے اس لئے نہیں بنائی تھی کیونکہ اگر آپ ہمارے چینل کے پروپر ویور ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جب تک ہمارے پاس کوئی ویلٹ سورس نہ ہو یا کوئی مطلب جوبز اننونس ہونے کے کوئی افیشل جو ہے پروف نہ ہو تب تک ہم اس پہ ویڈیو نہیں بناتے ہیں کیونکہ آپ کا پیسہ اور جو ٹائم ہے وہ ویسٹ کرنا اور جھوٹ پول کر ویوز لینا یہ بہت ہی غلط بات ہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اس کا جو انونسمنٹ افیشل ہو چکی ہے تو ہم سب سے پہلے آپ سے ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے آپ اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ یہ جو ایڈے آپ چیک کر سکتے ہیں 27 سپتمبر کی ڈیلی نیوز پیپر میں اس کے بعد یہاں پہ یہ ایڈز کو شیئر کرنے کے بعد آپ کو ان کے افیشل ویب سیٹ پہ لیے چلیں گے وہاں پہ بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو ایڈ کافی لمبا ہوگا آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس کو کہیں بھی بھی مسنے کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے جو دیپارٹمنٹ ہے پورشن فرسٹ میں یہ ہے نیول ہیڈکوارٹر اسلامباد باکستان نیوی کا جو ہیڈکوارٹر ہے اسلامباد اس میں یہ سیٹیں اوپن ہیں پہلے پورشن میں اس کے بعد ان تمام سیٹیں جو پہلے پورشن میں آپ کو بتائیں گے اس کے لیے جو ایج ڈیمٹ ہے وہ ٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس پوسٹ کے لیے میلز اپلائی کر سکتے ہیں اور کس پوسٹ کے لیے فیملز اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ نے بس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے سیٹ ہے اسیسٹن گریٹ پندرہ پہ اس میں جو ہے وہ ٹوٹل تیس سیٹیں ہیں میریٹ پنجاب سن گلگت اور بلوچستان سے جو میز اور فیملز دونوں ہیں وہ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے جو کولیفکیشن ہے گیجویشن ہونی چاہیے بی اے بی ایس سی بی کاؤم بی بی ایس کسی بھی سبجیکٹ میں تو آپ کے پاس یہاں پہ اپلائی آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ سرویس میں پھرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سلیکٹ ہوں گے اس کے بعد آپ کو ایک سال کے اندر چھے ہفتے کا جو بیسیک آئیٹی کورس جسے ایم ایس آفیس کورس کہتے ہیں وہ آپ کو پاس کرنا ہوگا اگر آپ کے پاس آل لڑی ہے تو ویل این گوٹ لے کر نہیں ہے تو آپ جب سلیکٹ ہوں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک سال کے اندر پاس کرنا ہوگا تو اس میں میز اور فیملز دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ ڈیٹر انٹری اپریٹر ہے گریر فورٹین پہ اس کی سولہ سیٹے ہیں کوٹا اپنی ہاں پہ چیک کر لینا ہے اس کے لیے یہاں پہ اس میں جو گریوشن ڈگری ہے آپ کی فیزکس سٹیک اکنومکس اور اس کے لیے یہاں پہ میت کے ساتھ اگر آپ کی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی سولہ سیٹے ہیں اور آپ کی ٹائپنگ سپیر بھی یہاں پہ ہونی چاہیے اور اس میں میز اور فیملز دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہاں پہ فوٹوگرفر ہے اور اس میں گریر 13 پہ اس کی میرٹ پہ ہے میرٹ کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی کورٹہ کے پورے پاکستان سے جب آپ کسی بھی صوبے سے بھی لونگ کرتے ہیں آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ فوٹوگرفر کے لیے جو کوالفکیشن ہے وہ میٹرک ہو اور آپ کے پاس فوٹوگرفر کا جو 3 سے 5 سال کا ایکسپیرنس ہے وہ ہونا چاہیے اور اس میں صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہاں پہ لیبریری اسسٹنٹ ہے گریٹ ویل پہ اس میں پنجاب کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں گریٹ ویل پہ لیبریری سائنس کا آپ کے پاس سٹریٹیفکیٹ ہونا چاہیے اور اس میں صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہاں پہ UDC ہے اپر ڈیوین کلرک گریٹ 11 پہ اس کی پچاس سیٹیں ہیں اور کوٹا اپنی ہاں پہ اس کو ڈیٹ کر لینا ہے اس میں انٹر والے اپلائی کر سکتے ہیں FFSC آئی کوم ڈی کوم آئی سیس والے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ بھی سیم پروسس ہے کہ آپ کو سیلیکشن کے بعد ایک سال کے اندر جو ہے وہ کورس پاس کرنا ہوگا MS Office اس میں میلز اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہاں پہ UDC ہے لو اڈیوین کلرک اس کی 71 سیٹ سے کوٹا اپنی ہاں پہ ٹیک کر لینا ہے اس میں میٹرک سائنس یا آرٹس آپ کی ہو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ٹائپنگ سپیڈ آپ کی تیس ویڈ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہو اور یہ بھی آپ کو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو ایک سال کے اندر جو ہے MS Office پاس کرنا ہوگا اور اس میں میلز اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہاں پہ ٹیلی فون اپریٹر ہے گریڈ نائن پہ اس میں میرٹ کی سیٹے ہیں اور اس میں میٹرک ہو کوالیفکیشن اور یہاں پہ آپ کے پاس ٹیلی فون اپریٹر کا تجربہ ہونا چاہیے اور اس میں صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ باقی کچھ سیٹے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سیریل نمبر آٹھ سے لے کر فورٹین تک اس میں یہاں پہ ایک امپوزیٹر ہے کارپنٹر اور یہاں پہ نائن پہ نائن پہ سیدھ اور یہ ساری یہاں پہ ان کا آپ کو پروسس بعد میں بتائیں گے اس کے لیے آن لین اپلائی نہیں ہو سکتا ہے یہ جو یہاں پہ سیریل نمبر ایٹھ سے لے کر فورٹین تک ہیں ان کے لیے جو ہے وہ آن لین اپلائی نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ لوکل جو یہاں پہ لوگ ہیں اسلامباد اور راول پرنڈی کے صرف وہ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں نائن پہ سیدھ کے لیے ایک سو دیس سیدھیں ہیں اس کے لیے صرف اسلامباد اور راول پرنڈی کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی اپلائی نہیں کر سکتا ہے تو یہاں پہ اور بھی کافی ساری یہاں پہ کٹیگریز ہیں جیسے کہ یہاں پہ سینٹری ویکر کی چار سیٹیں لیکن یہاں پہ اس میں سب سے زیادہ لائپ کاسید کی سیٹیں ہیں 110 ٹھیک ہے اور اس کے لیے کوالیفکیشن ہے وہ پریمبری پاس ہو ٹھیک ہے یہاں پہ اپنی کوالیفکیشن اس کو ریٹ کر لینا ہے اس کے لیے میڈل اور پریمبری پاس والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کی آن لائن سیٹن نہیں ہوگی اور تمام سیٹوں کے لیے جو ہے وہ صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ سیریل نمبر 8 سے لے کر 14 تک صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں صرف اسلامباد اور راول پرنٹیوین کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی آن لائن سیٹن نہیں ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے آپ نے ان پوسٹوں کے لیے اگر اپلائی کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے اب یہاں پہ ایک پورشن ہوگا ہے کمپلیٹ اب چلتے ہیں دوسری پورشن کی طرف تو یہاں پہ دوسرا جو پورشن ہے یہ ہے پین سی ہے لور فارمیشن تو اس میں یہ نون ٹیک کی سیٹیں ہیں تو ٹیکنیکل اور انڈسٹریل سٹاف کی یہاں پہ سوری سیٹیں ہیں لور فارمیشن تو یہاں پہ جو ان تمام سیٹوں کے لیے ایج ریمٹ ہے 18 لے کر 30 سال تک ہے سوائے جو یہاں پہ آپ کو سیریل نمبر سے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ کو بتائیں گے اس کا کمپلیٹ جو کرائیٹیریہ ہے تو آپ پہ سب سے پہلے ہے فارمین ٹیک ہے میکینیکل، الیکٹریکل اور شپ کنسٹرکشن کے لیے اس میں میریٹ پنجاب کی 38 سیٹیں ہیں سندھ اور یہاں پہ جو ہے وہ کے پی کے ازاد کشمیر گلگیٹ اور منارٹیز اور بلوچستان ٹوٹل اس کی 75 سیٹس ہیں آپ کے پاس اس کے لیے جو کوالیفکیشن ہے وہ بیٹیک، الیکٹریکل، میکینیکل، شپ کنسٹرکشن یا بیٹیک آنڈز آپ کے پاس ہونے چاہیے اور اس میں صرف میز اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہاں پہ نیکس جو ہے وہ لیڈنگ مین ہے میکینیکل، الیکٹریکل اور شپ کنسٹرکشن اس کی جو ٹوٹل سیٹیں ہیں پچاس ہیں اور اس میں آپ کے پاس بیٹیک، الیکٹریکل، میکینیکل اور شپ کنسٹرکشن میں ہونے چاہیے تو یہاں پہ آپ صرف میز اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ اسسٹنگ لیڈنگ مین ہے اس کی ہاں پہ 53 سیٹیں ہیں اور اس میں بی ٹیک آنز والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اسسٹنگ لیڈنگ مین ہے اس کی 33 سیٹے ہیں سیم کالفکیشن ہے بی ٹیک والے اپلائی کر سکتے ہیں اسسٹنگ لیڈنگ مین ہے الیکٹرونکس کا اس میں 15 سیٹے ہیں اور یہاں پہ بی ٹیک والے اپلائی کر سکتے ہیں اسسٹنگ لیڈنگ مین ہے شپ کنسٹرکشنز اس میں 24 سیٹے ہیں اور بی ٹیک والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ نیکس جو ہے وہ یہاں پہ ہائی سکلز کی یہاں پہ سیٹے ہیں ہائی سکل یہاں پہ کافی سارے جو ہے وہ ٹریڈز پہ ہیں تو یہاں پہ ہائی سکل جو مکینیکل ہے اس کی کاسی سیٹے ہیں ہائی سکل یہاں پہ الیکٹریکل ہے اس کی یہاں پہ اٹھالیس سیٹے ہیں ہائی سکل یہاں پہ الیکٹرونکس ہے اس کی بائیس سیٹے ہیں اور ہائی سکل یہاں پہ شیپ کنسٹرکشن ہے اس کی تھرٹی سکس سیٹے ہیں اس کے لئے ہاں پہ اور بھی کافی ساری ہاں پہ ہیں یہ آپ نے ہاں پہ ان کو ریعت کر لینا ہے اس کے لئے جو کوالکیشن ہے وہ آپ نے ہاں پہ پی ٹیک ہونے چاہیے اس کے بھائی ہاں پہ نیکسٹ ہاں پہ ہائی سکلڈ جو ہے الیکٹریکل الیکٹرونیکس اور schip کنسٹرکشن ٹھیک ہے گریڈ ہیون پہ ان کے لئے اکسو پینتالی سٹے ہیں الیکٹریکل کے لئے اور میکنیکل کے لئے اور یہاں پہ ایٹی ایٹ سٹے ہیں اور یہاں پہ ان تمام سیٹوں کے لئے جو کولپکشن ہے وہ تین سالے ڈپلومہ والے اپلائی کر سکتے ہیں ریلویٹ فیر میں مطلب الیکٹریکل، الیکٹرونکس، میکینیکل اور شپ کنسٹرکشن میں بی اے ای والے اپلائی کر سکتے ہیں اور صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں یہاں تک یہ جو ہائر سکرٹس کی سیٹیں ہیں ان کو آپ نے یہاں پہ کلیرلی ریڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ جو ہائر سکرٹس کی سیٹیں ہیں نا ان کو یہاں پہ آپ کو کنفیئن ہوگی تو آپ نے جسٹریٹس کو یہاں پہ ریڈ کرنا ہے کہ میکینیکل کی کتنی ہے، الیکٹریکل کی کتنی ہے الیکٹرونکس کی یہاں پہ کتنی ہے تو آپ کو یہاں پہ کنفیئن نہیں ہوگی اس کے بعد یہاں پہ مین جو یہاں پہ سیٹیں ہیں وہ سیویلین اپلائی کر سکتے ہیں گریڈ سیون پہ اس کی سانس سو سیٹیں ہیں اس میں میریٹ، پنجاب، سندھ، کیپی کے، ازاد کشمیر، گلگیت، پاٹا اور منارٹیز اور بلوچستان اور تمام پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی سانس سو سیٹیں ہیں اور اس میں آپ کی میٹرک کولیفکیشن ہو 55 پرسن مارس کے سانس میٹرک سائنس کے سانس ٹھیک ہے تو آپ لوگ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ بلوچستان سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کے 45 پرسن مارس ہو اور اس میں صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں سویلین اپرینٹس کے لئے فیمیلز اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ایج ریمیٹ بتائیں کہ جو سیریل نمبر 15 اور اس کے لئے یہاں پہ 25 سے لے کر 40 تک اور جو ہے وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں سیریل نمبر 17 سے لے کر 24 تک اور اس کے لئے 22 سے لے کر 30 تک اور یہاں پہ سیریل نمبر جتنے بھی ہیں ان کے لئے جو کولیفکیشن ہے وہ یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ نان ٹیکنیکل اسامی ہے ٹھیک ہے لور فارمیشن میں اس کے لئے جو ایج ڈیمیر ہے وہ ٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہے سوائے جو ہے وہ سیریل نمبر تیس اور اکتیس کے لئے ٹھارہ سے پینتیس سال تک والے اپلائی کر سکتے ہیں تو لور فارمیشن میں ٹوٹل سانسو نو سیٹی ہیں اس میں اکیرمک ٹیچر ہے میرٹ پہ ہے اور اس میں بی ایس سی فیزکس میت کیمسٹری والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں میزو فیمیز دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ ٹرانسلیٹر ہے عربی کا اس میں جو ہے وہ چھے سیٹی ہیں پنجاب کے پی کے گلگت اور بلجستان سے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو جو ہے ماسٹر ڈیری ہو عربی میں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں صرف فیمیلز اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ سب انسپیکٹر ہے ٹھیک ہے تو اس کی دو سٹیٹیں ہیں میرٹ اور سندھ کے لئے گریڈ فورٹین پہ اس میں انٹر والے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہاں پہ ڈیٹا انٹری اپلائی کر سکتے ہیں نائنٹی فور سٹیٹ سے اس میں آپ لوگ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں گریڈ فورٹین پہ تو یہاں پہ بیچلر ڈگری ہو فیزکس، میس، سٹائٹ یا پہ اکنومس کے ساتھ اس کے لئے میز اور فیمس دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ سپورٹس کوچز ہیں پنجاب کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس میٹرک اور متعلقہ ٹریڈ میں آپ کے پاس ایکسپیرنس ہونے چاہیے اور صرف میز اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ جونئر سائنٹیفک اسسٹرنٹ ہے اس کی گیارہ سیٹیں ہیں کوٹا آپ نے یہاں پہ ریٹ کر لینا ہے اس میں بی ایس سی فیزکس یا کمیسٹری والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں میز اور فیمس دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ اسسٹنٹ اگزامینر ہے پنجاب کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایپ ایس سی فیزکس یا کمیسٹری کی ساتھ آپ کی ہونی چاہیے تو صرف میز اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی ایک سیٹ ہے اس کے لئے ہاں پہ ایسسٹر ایگزامینر ہے ایمنیشن برانچ میں اس کی تیرہ سیٹے ہیں اس میں ایپسی فیزک سے کمیسٹری والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے صرف میز اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہاں پہ جو ہے ایسسٹر ایگزامینر میکینیکل ہے اس کی بارہ سیٹے ہیں اس کے لئے آپ کی میٹر کولیفکیشن ہو اور تین سال کا ڈپلومہ ہو میکینیکل یہاں پہ آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے اس کے علاوے یہاں پہ میلز اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوے یہاں پہ ڈراؤٹس میں نے ہے گریڈ 11 پہ اور اس کی 8 سیٹے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس میٹر کوالفکیشن ہو اور 3 سال کا ڈپلومہ ہو میکینیکل یا پھر الیکٹریکل میں تو اس میں میلز و فیویز دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہاں پہ سیولین ورکشاپ سپروائزر ہے اس کی 6 سیٹے ہیں اس میں میٹر کوالفکیشن ہو اور اس کو صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں لیبر ویلپر سپروائزر ہے اس کے لئے آپ کی کوالفکیشن گیڈیویشن ہو میلز اپلائی کر سکتے ہیں پوٹوکڈاپ پہ اس کے لئے میٹر کوالفکیشن ہو اس میں صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہاں پہ ldc ہے لو اڈوین کلرگ اس کی 350 سیٹے ہیں غریڈ 9 پیٹک ہے میٹر کوالفکیشن ہو 2,5 آر پر منٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہو اور صرف میزو فیمیز دونوں پلائی کر سکتے ہیں آپ کو یہ ساری کنفیزن دور کریں گے کہ آپ یہ سوچیں گے تو اس کیسے میں تو تین چار دفعہ لڈی سی آناؤنس ہو رہا ہے تو یہ کیسے پلائی کرنا آپ بلکل پرشان نہیں ہو آپ کو اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے ٹیلی فون اپریٹر ہے گریڈ نائن پہ اس کے لیے سترہ سیٹے ہیں اور انٹر والے پلائی کر سکتے ہیں اور اس میں میزو فیمیز دونوں پلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ اسسٹرن سٹور کیپر ہے اس کے لیے جو ہے وہ چونتی سیٹے ہیں اور یہاں پہ انٹر والے پلائی کر سکتے ہیں ایپ 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 ایسی آئی کوم ڈی کوم آئی سی ایس اس میں صرف میز اپلائی کر سکتے ہیں الہوی کی یہاں پہ سیٹے ہیں لیڈی ہیلتھ ویسٹرز اس کی تین سیٹے ہیں تو اس میں میٹرک والے پلائی کر سکتے ہیں الہوی کورس ہو آپ کے پاس اور اس میں صرف فیمز اپلائی کر سکتی ہیں اس کے لئے ہاں پہ لیبرریڈ ہے اس کی تین سیٹے ہیں اور اس میں مہترک آپ کی کولیفکیشن ہو اور میلزしました دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہاں پہ سینر ٹائم کیپر ہے میرٹ پی سیٹے ہیں اور اس میں صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں انٹر ک crappyشن ہو لیبرٹری اسسٹنٹ ہے اس کی گیارہ سیٹے ہیں ایف اے سی فزیکس ویہمیسٹک کے ساتھ تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں صرف میلز اس کے لئے ہاں پہ جونئر انسٹرکٹر ہے اس میں میرٹ پہ سیٹے ہیں جونئر ڈرائنگ انسٹرکٹر ہے اس کی تین سیٹے ہیں باکسنگ انسٹرکٹر ہے اس کی دو سیٹے ہیں اور اس کے لئے صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی میٹر کولیفکیشن ہو اس کے لئے ہاں پہ راوٹس مین ہے میکینیکل میرٹ پہ سیٹ ہے تو اس کے لئے میٹر کولی اپلائی کر سکتے ہیں اور صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ انجن ڈرائیور ہے چھے سیٹے ہیں اس کے لئے میلز اپلائی کر سکتے ہیں میڈل کوالیفکیشن اور الٹیوی آپ کے پاس لائسنس ہو اس کے لئے یہاں پہ میڈ وائف ہے اس کی پندرہ سیٹے ہیں میٹر کوالیفکیشن اور میڈ وائفری کا کورس ہو اور صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ سٹور مین کی بانوے سیٹے ہیں گریڈ سیون پہ اس میں میٹر کولیفکیشن ہو اور یہاں پہ صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوے ہاں پہ ریسپشنسٹ آٹھ سیٹیں ہیں اس کی انٹر کولیفکیشن ہو اور صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوے ہاں پہ سینٹری انسپیکٹر ہے تو اس میں صرف ایک سیٹ ہے اور میٹر کولی اپلائی کر سکتے ہیں اور صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی جو کنفیشن ہے کہ یہاں پہ کافی ساری سیٹیں جو دو تین مرد پر یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں تو وہ کیسے آپ نے اس کی کنفیشن دور کرنی ہے تو اس کی تین کیٹیگری ہیں سب سے پہلے ہے لور فارمیشن ٹھیک ہے ڈان ٹیک یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں لور فارمیشن نون ٹیک اس کے بعد ہے لور فارمیشن ٹیکنیکل سٹاپ ٹیک ہے دوسری برانچ ہوگی اور تیسری برانچ ہے نیول ہیڈکوارٹر ٹیک ہے ہائر فارمیشن یہ تین کیٹیگریز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے دوسری آپ کو یہ سجیشن دیں گے کہ جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کوشش کریں کہ جس کی ویکنسیز زیادہ ہو آپ ایک سیٹ پہ ایک دفعہ ایک ہی اپلائی کر سکتے ہیں دو سیٹوں کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں آپ اس سیٹ کے لیے اپلائی کریں جس کی ویکنسیز زیادہ ہو چاہے وہ کسی بھی فارمیشن میں ہو ٹھیک ہے اب آپ کو اس کا تھوڑے سا کریٹیریہ شیئر کرتے ہیں اور باقی آپ کو آن لائن جو اپلائی کرنے کا پروسس ہے وہ بتائیں گے اس کے اپلیکیشن سنانسیز سمبر سے لے کر گیار اکتوبر اس کی لانس ریٹ ہے ٹیک ہے اس کے لیے یہاں پہ آپ کے آن لائن جو ٹیسٹ ہے کیمپیٹر بیس ٹیسٹ ہوں گے اور ریٹن ٹیسٹ ہوں گے وہ یہاں پہ انٹسیٹر بھی پاکستان کے آل موسٹ فیمس سیٹیز ہیں یہاں پہ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے ٹیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو ریٹ کر لینا ہے اب اپلائی کیسے کرنا ہے ان سیٹوں کے لیے جن کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی آن لائن سیشن نہیں ہے سیریل نمبر آٹس لے کر چودہ تک جو نیول ہیڈکوارٹر کے لیے ہے ٹیک ہے اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ صادق آغاز پر ایڈکیشن لکھنی ہے گیارہ اکتوبر کو آپ نے اس اڈریس پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے سینڈ کر دینا ہے اس کے ساتھ اپنے آئیڈی کارٹ کی کوپی اٹسٹڈ کوپی ڈاکومنٹس کے اٹسٹڈ کوپی ڈمیس سیل کے اٹسٹڈ کوپی تین فورٹوز آپ نے سینڈ کر دینا ہے پوسٹر اڈریس لازمی مینچن کرنا ہے یہاں پہ اس اڈریس پہ یہ ان پوسٹروں کے لیے بتا رہے ہیں جو نیول ہیڈکوارٹر میں سیریل نمبر آٹھ سے لے کر چودہ تک ہیں باقی سب نے آن لائن اپلائی کرنا ہے یہ کچھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ امپورٹن انفرمیشن ہے یہاں پہ ان کو ریٹ کر لینا ہے اب آ جاتی یہ بات اپلائی کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو پوسٹ پہ لنک نظر آ رہو گا اپلائی آن لائن کلک کر جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو آن لائن اپلیکیشن فارم ہے یہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ پاکستان اور جو نیوی کی افیشل ویب سیٹ ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ریسٹریشن فارم پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو ہور سے سمجھنا ہے یہاں پہ آپ کو ساری سیٹیں نظر آ جائیں گی اب یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں سوری یہاں پہ LDC ہے NHQ NHQ کے مطلب ہے نیول ہیڈکوارٹر آپ اس پوسٹ کے لیے LDC کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو نیول ہیڈکوارٹر میں ہیں اس کے بعد یہاں پہ LDC اور بھی آپ دکھا دیتے ہیں یہاں پہ LDC PNCA یہاں پہ LDC کی دوسری ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ آپ کو اور بھی دکھا دیتے ہیں تو کافی ساری یہاں پہ سیٹیں تپیٹ ہو رہی ہیں آپ نے بس یہ مائن میں رکھنا ہے جو یہاں پہ سیٹ کے لیے ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے آخر میں کیا لکھا ہے PNCA لکھا ہے یا NHQ لکھا ہے آپ نیول ہیڈکوارٹر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا PNCA کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ نے اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے جس کی ویکنسیز زیادہ ہوں جس میں نمبر آ ویکنسیز زیادہ ہوں تو آپ نے بس یہ جو بریکٹس میں اس کو مائن میں رکھنا ہے تو یہاں پہ پھر آپ کو کنفیئر نہیں ہوگی اب جیسے کہ آپ LDC کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا کریٹیریا آپ کے سامنے یہاں پہ اپن ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے یہاں پہ آٹو سیلیکٹ ہے سیویلین کارنڈیٹس پہ یہاں پہ سارا انٹر کرنے ہیں کوئی کچھ بھی آپ نے خلط مسٹیک نہیں کرنے ہیں پھر دوبارہ اس کی کریکشن نہیں ہو سکتی ہے یہ پھر کر کے آپ نے سرمیٹ کر دینا ہے آپ کا جو آن لین اپلائی ہے وہ اس طرح سے ہو جائے گا پھر آپ نے اپنی جو سلپ ہے وہ کیسے آپ نے یہاں پہ نکالنی ہے آپ یہاں پہ واپس آئیں گے اور اسٹیشن سلپ پہ کلک کریں گے اپنا آئیڈی کارنڈ نمبر یہاں پہ لکھیں گے سرمیٹ کریں گے تو آپ کی جو اسٹیشن سلپ ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ سندیو کی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لائکنی سبسکرائب کریں ٹھینکس ور واشنگ